تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک سیملی کو دیکھتے ہیں جس میں موم ڈیڈ اور ان کے تین بچے تھے ایک بیٹا بیٹی اور ایک چھوٹا سا چوہا یعنی کہ تیسرا بچہ اس فیملی نے اسے گود لیا ہوا تھا جس کا نام سٹوورٹ تھا اس کی موم ہر وقت اس کے لیے پریشان رہا کرتی تھی کیونکہ سٹوورٹ سائز میں بہت چھوٹا تھا اور ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسے کام کیا کرتا تھا جو اسے نہیں کرنے چاہیئے تھے ان کا بڑا بیٹا جورج ہوتا ہے ایک دن ساری فیملی فوٹبال میچ دیکھنے چاہتی ہے جہاں پر ٹیم میں جورج کو تو کھلایا جا رہا تھا مگر سٹوورٹ کو نہیں کھلایا جاتا کیونکہ وہ سائز میں بہت چھوٹا تھا ہم دیکھتے ہیں میچ شروع ہو گیا تھا تب ہی جورج کی ٹیم کا ایک پلیئر زخمی ہو جاتا ہے وہ فوٹبال لگنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا اور اسی وجہ سے اسے چوٹ لگ گئی تھی اب جورج کی ٹیم میں سٹوورٹ کو کھل لے کا موقع ملتا ہے وہ سائز میں تو چھوٹا تھا پر پھر بھی بہت محنت کرتا ہے کہ وہ گول کر دے مگر یہاں پر جورج اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے آخر کار گول کرے دیتا ہے مگر کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جورج نے فوٹبال کو نہیں بلکہ سٹوورٹ کو کیک مار دی تھی اب جلدی سے اس کے مام ڈڈ بھاگ کر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نیٹ پر سٹوورٹ الٹا لٹکا ہوا تھا اب ان کی مام اپنے چھوٹے بیٹے سٹوورٹ کے لیے بہت پریشان ہوتی ہیں وہ گھر آ کر اپنے ہسپنڈ کو کہتی ہیں مجھے سٹوورٹ کی بہت فکر ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے یہ سن کر اس کے ہسپنڈ کہتا ہے سٹوورٹ کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ سائز میں بہت چھوٹا ہے اور وہ ایک عام انسان نہیں ہے اس لیے اسے خود ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے رات کو جورج اور سٹوورٹ اپنے کمرے میں تھے جورج بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیا جبکہ سٹوورٹ بہت دکھی کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں جورج ایک پلین بنا رہا تھا جس میں سٹوورٹ بھی اس کی مدد کرتا ہے ابھی وہ پلین پوری طرح سے تیار نہیں ہوا تھا اس لیے جورج اور سٹوورٹ دونوں سے پورا کر رہے تھے تب ہی ان کے گھر جورج کا دوست آ جاتا ہے وہ تو اس کے ساتھ کھیلنے چلا گیا تھا مگر سٹوورٹ اس پلین کے پاس تھا انجانے میں اس کا پاؤں پلین کو چلا دیتا ہے جس سے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا وہ پلین تیزی سے اڑنے لگتا ہے سٹوورٹ سے بھی وہ کابو نہیں ہو رہا تھا اور گھر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا تب ہی ان کی موم بھی گھر پر آ جاتی ہے جو وہ دروازہ کھولتی ہیں تو سٹوورٹ کا پلین ان کی سر پر سے اڑتا ہوا باہر نکل گیا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہیں اور سب لوگ اب اس پلین کے پیچھے تھے سبھی پلین کے پیچھے گارڈن میں آ گئے تھے جب وہ آ کر دیکھتے ہیں سٹوورٹ تو بلکل ٹھیک تھا مگر جورج کا پلین ٹوٹ چکا تھا جسے دیکھ کر جورج سٹوورٹ پر بہت گصہ کرتا ہے کہ اس نے اس کے پلین کو ٹوٹ دیا مگر اب اس کی موم اس پلین کو وہی پر پھینکنے کا کہتی ہے سٹوورٹ اس بات سے بہت دکھی تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی پلین کو توڑ دیا جو اس نے بہت محنت سے بنایا تھا اور اسی وجہ سے اب وہ گھر بھی نہیں جاتا اس کے ڈیڈ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی جیسے دوست بنانے چاہیے جو تمہیں سمجھ سکیں اگلے دن سٹوورٹ سکول میں جا کر سب سے دوستی کا پوچھتا ہے مگر کوئی بھی اس سے دوستی کرنے کو تیاری نہیں تھا کیونکہ وہ ایک چوہا تھا اوپر سے سائز میں بھی بہت چھوٹا جارج ہر روز سکول کے بعد سٹوورٹ کے ساتھ گھر جائے کرتا تھا مگر آج وہ اپنے دوست کے ساتھ چلا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک وہ پلین کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے سٹوورٹ سے ناراض تھا اب سٹوورٹ اپنی چھوٹی سی گاڑی میں اکیلا ہی گھر جانے لگتا ہے تب ہی راستے میں ایک بہت ہی پیاری سی چڑیا سٹوورٹ کی گاڑی میں آ کر گرتی ہے جو بہت زیادہ زخمی حالت میں تھی کیونکہ اس کے پیچھے ایک اگل باس پڑا ہوا تھا سٹوورٹ اب اس کی جان بچاتا بہت ہی مشکلوں سے اپنے گھر لیاتا ہے وہ گھر لاکر اس چڑیا کی مرہم پٹی کرتا ہے وہ بتاتی ہے کہ باس نے میری فیملی کو ختم کر دیا میں اکیلی بچی ہوں وہ سٹوورٹ کو اپنے مام کی ٹوٹی ہوئی انگوٹی بھی دکھاتی ہے جو ان کی آخری نشانی تھی سٹوورٹ سبھی باتیں سن کر کہتا ہے کہ تم ادھر ہی میرے پاس رہو ورنہ باس تمہیں نہیں چھوڑے گا وہ تمہیں بھی مار دے گا چڑیا سٹوورٹ کی بات کو مان گئی تھی وہ بھی اس کے گھر میں رہنے کے لیے تیار تھی سٹوورٹ اپنے گھر پر چڑیا کو ایک کیٹ بلے سے ملواتا ہے جو ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا اب جب سٹوورٹ کے مام ڈیڈ گھر پر آتے ہیں تو وہ بھی چڑیا سے مل کر بہت خوش تھے اور ساتھی ساتھ وہ اس بات کو بھی لے کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ سٹوورٹ کو ایک دوست مل گیا جو اس کے جیسا ہے اگلی صبح سٹوورٹ سکول چلا جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس کی مام بھی اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئی تھی چڑیا گھر پر اکیلی تھی جو وہ چھت پر جاتی ہے تو ادھر اس کے پاس باز آ گیا تھا یہاں پر پتا چلتا ہے کہ باز ایک چور تھا وہ گھروں سے قیمتی چیزیں چرائے کرتا تھا جس کے لیے وہ اس چڑیا کا استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ دکھنے میں بہت ہی پیاری چڑیا تھی اور جلدی وہ لوگوں کو پسند آ جائے کرتی تھی اب چڑیا اس باز سے کہتی ہے دیکھو سٹوورٹ کے گھر پر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اس کی فیملی بہت اچھی ہے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے ہمیں کوئی اور گھر ڈونڈنا ہوگا پر ساتھ ہی وہ یہ بتا دیتی ہے کہ ہاں سٹوورٹ کی مام کے پاس ایک قیمتی انگوٹی ہے میں شاید اسے چرا سکتی ہوں ٹھیک ہے تک تمہیں اسے چرا رہا ہوگا وہ اب اس پر زور دے کر کہتا ہے کہ تمہیں جلدی اپنے کام کو انجام دینا ہوگا چڑیا باز کی بات کو اس لیے مانتی تھی کیونکہ کئی بار اس نے بڑے پرنتوں سے اس چھوٹی سی چڑیا کی جان کو بچایا تھا اس کے بعد چڑیا سٹوورٹ کے پاس جاتی ہے وہ دوڑوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے وہ سٹوورٹ کی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھی وہ باز کی وارننگ کو بھی بھول جاتی ہے اور یہ اب باز نے بھی دیکھ لیا تھا اب وہ باز چڑیا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر جلدی تم نے اس انگوٹی کو ناچوری کیا تو میں سٹوورٹ کو مار دوں گا یہ سننے کے بعد چڑیا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے باز بھی جان گیا تھا کہ چڑیا کو سمجھانے کا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں کیونکہ وہ سٹوورٹ کے فیملی کے بہت قریب آ گئی تھی ایک دن سٹوورٹ کی موم برتند ہو رہی تھی وہ اپنی انگوٹی کو اتار کر سائٹ پر رکھ دیتی ہے تب ہی انہیں اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آتی ہے جب وہ واپس آ کر دیکھتی ہے تو اس جگہ پر جہاں پر انہوں نے انگوٹی رکھی تھی وہاں سے ایک گائب تھی وہ اور اس کا ہسپن بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انگوٹی بہت قیمتی تھی اب سٹوورٹ کے موم ڈیڈ یہ سمجھ رہی تھی کہ انگوٹی سنگھ کے پائپ میں گر گئی جلدی سے وہاں پر سٹوورٹ کی موم پلمبر کو کال کرنا چاہتی ہے ادھر چورج اور سٹوورٹ بھی آ گئے تھے جنہیں جب ساری بات کا پتہ چلتا ہے تو سٹوورٹ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے ڈیڈ میں پائپ میں جا سکتا ہوں میرا سائز بہت چھوٹا ہے تو میں ایک سپرنگ کی مدد سے جاؤں گا اور موم کے انگوٹی کو لے آؤں گا سٹوورٹ کے ڈیڈ اب اسے بھیجتے ہوئے پریشان تو تھے پر پھر بھی اسے پائپ میں بھیجتے تھے ہیں تب ہی سٹوورٹ کی موم بھی آ گئی تھی جو ہر وقت سٹوورٹ کے لیے پریشان رہا کرتی تھی جارج اور اس کے ڈیڈ یہ بات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سٹوورٹ پائپ میں ہے تب ہی جس سپرنگ کی مدد سے وہ پائپ میں گیا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی موم کو بھی اب یہ بات پتہ چل گئی تھی سبھی سٹوورٹ کو بچانے کی خاطر کچھ نہ کچھ یہاں وہاں ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی ہم چڑیا کو دیکھتے ہیں جس کے پاس سٹوورٹ کی موم کے انگوٹی تھی وہ اب جلدی سے آ کر سٹوورٹ کی موم کے لاؤکٹ کو اتار کر سٹوورٹ کے موم ڈیڈ کے باتوں کو سنتی ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے موم ڈیڈ اس کے لئے بہت فکر مند ہے تو اب وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے وہ اس انگوٹی کو باز کو دینا تو نہیں چاہتی تھی مگر اسے سٹوورٹ کی فکر تھی اسی لئے وہ اپنی انگوٹی جو اس کی موم کی آخری نشانی تھی اسے سٹوورٹ کے پاس چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلی جاتی ہے صبح کو جب سٹوورٹ اٹھتا ہے تو اسے چڑیا کی انگوٹی ملتی ہے اب اسے ایسا لگتا ہے کہ باز اسے لے گیا ہوگا وہ بہت زیادہ پریشان تھا وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح چڑیا کو بچا کر لازمی لائے گا اسی رات سب سے چھپ کر وہ گھر سے جانے والا تھا مگر جارج نے اسے دیکھ لیا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ کہاں پر جا رہے ہو جس پر سٹوورٹ کہتا ہے کہ تم کوئی بہانہ بنا دینا جارج اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھ ہمارے بلے کو لے کر جاؤ سٹوورٹ اب اس کے پاس آتا ہے جو کہ سو رہا تھا اسے اٹھا کر وہ اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار تھا جب صبح ہوتی ہے تو ناشتے کے ٹیبل پر جب سٹوورٹ کی مام اس کو نہیں دیکھتی تو سٹوورٹ کے بارے میں جارج سے پوچھتی ہیں وہ بتاتا ہے مام وہ صبح جلزی سکول چلا گیا تھا اسے کچھ کام تھا جب شام ہوتی ہے تب بھی سٹوورٹ گھر واپس نہیں آیا تھا اب اس کی مام کو اس کی فکر ہونے لگی تھی وہ جب جارج سے پوچھتی ہیں تو وہ پھر چھوٹ بول دیتا ہے کہتا ہے سٹوورٹ آج رات میرے دوست کی گھر رکنے والا ہے اب ان کی مام اس دوست کے گھر فون کرتی ہیں تب ہی جارج بھی اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ اگر تمہیں میری مام کی کال آئے تو تم کہہ دینا سٹوورٹ تمہارے گھر پر ہے مگر اس کی مام کو سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ جارج چھوٹ بول رہا ہے کہ سٹوورٹ جارج کے دوست کے گھر پر ہے اتر دوسری طرف ہم سٹوورٹ کو دیکھتے ہیں جو بلی کے ساتھ چڑیا کو ڈھونڈ رہا تھا مگر اب تک نہ تو اس چڑیا کا پتا چلا تھا اور نہ ہی باس کا سٹوورٹ کا دوست بلہ اسے اپنے ایک ساتھی کے پاس لے کر جاتا ہے جس کو ہر چیز کے بارے میں جانکاری تھی وہ جب اس باس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں جانتا ہوں اس باس کے بارے میں بہت ہی خطرناک ہے اس نے نہ جانے کتنے معصوم پرندوں کی جان لی ہے وہ ایک اونچی سی بلڈنگ میں رہتا ہے اور جو بھی اس بلڈنگ میں گیا وہ کبھی واپس بچ کر نہیں آیا یہ سن کر سٹوورٹ کا دوست بلہ تو ڈر جاتا ہے ابھی دونوں سی بلڈنگ تک پہنچ گئے تھے سٹوورٹ ایک ائر بلون بنا کر اس بلڈنگ تک پہنچ جاتا ہے جتر پاس رہا کرتا تھا مگر اس کے ساتھ بلہ اوپر نہیں جاتا وہاں جا کر سٹوورٹ دیکھتا ہے کہ چڑیا باس کے پاس ہے باس اب سٹوورٹ سے کہتا ہے اچھا تو تم اس کو بچانے آئے ہو تم جانتے بھی ہو یہ ایک چور ہے یہ تمہاری مام کی انگوٹی چرا کر بھاگی تھی سٹوورٹ جب سب جانتا ہے پہلے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ چڑیا کو بچانا جاتا تھا وہ چھوٹے ستیر سے باس پر حملہ کرتا ہے جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا باس اب سٹوورٹ کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے یہ دیکھ کر چڑیا اسے بچانے جاتی ہے مگر باس نے اسے بھی پکڑ لیا تھا اور اسے ایک بالٹی میں بند کر اوپر ڈھک کر لگا دیتا ہے ادھر سٹوورٹ کچھرے کے ٹرک میں گر جاتا ہے وہ گر کر بھی ہوش ہو گیا تھا نیچے بلا سٹوورٹ کا انتظار کر رہا تھا اب اسے فکر ہونے لگی تھی اسی طرح وہ اس بلٹنگ تک جاتا ہے جہاں پر اسے چڑیا ڈبے میں بند ملتی ہے وہ اسے سٹوورٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ چڑیا بتاتی ہے کہ باس نے سٹوورٹ کو نیچے کرا دیا میں نہیں جانتی وہ زندہ ہے یا مر گیا یہ جاننے کے بعد بلا بھی کافی دکھی ہو گیا تھا ادھر گھر پر سٹوورٹ کی مام کو اس کے فکر ہو رہی تھی اسی لیے وہ جورج کے دوست کے گھر چلی جاتی ہے سٹوورٹ کا پتا کر نہیں مگر جورج کے دوست کی مام کہتی ہے نہیں سٹوورٹ یہاں پر نہیں آیا اب وہ گھر جا کر جورج سے پوچھتی ہے سر سچ پتاؤ سٹوورٹ کہاں پر ہے جورج اپنے مام ڈیڈ کو اب سب سچ پتا دیتا ہے کہ سٹوورٹ اپنی دوست چڑیا کو ڈھونڈنے گیا ہے یہ سبھی اب اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے تھے سٹوورٹ نے جورج کو باز کا جو پتا دیا تھا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے اسی لیے سبھی وہی پر جا رہے تھے ادھر سٹوورٹ جس کو پھوش آ گیا تھا وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک بہری جہاز میں ہے سمندر کے بیچوں بیچ جو کچھرے سے بھرا ہوا ہے اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ شہر سے بہت دور آ چکا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ کیسے جائے گا تب ہی اسے اپنے بھائی جورج کا ٹوٹا ہوا پلین ملتا ہے جس کو اسی نے خراب کیا تھا وہ اب اس کچھرے سے بہت سی چیزوں کو اٹھا کر پلین سے جوڑتا ہے اس نے اسے بلکل ٹھیک کر لیا تھا جب اس کو چلاتا ہے تو وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اب اسے اڑا کر وہ اسے بیلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے جدر باز رہا کرتا تھا کیونکہ ابھی بھی وہ اپنی دوست چڑیا کو بچانا چاہتا تھا ادھر بلے نے اس بارٹی کی ڈھکن کو کھول کر چڑیا کو ازاد کر دیا تھا تب ہی اتھر باز آ جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے بلہ اب اسی بارٹی میں چھک گیا تھا مگر یہ بات باز کو بھی پتا چل گئی تھی اس لیے اب وہ اسے بھی بلڈنگ سے نیچے پھینکنے والا تھا تب ہی چڑیا کہتی ہے دیکھو باز اگر تم نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تو میں یہ انگوٹی تمہیں کبھی نہیں دوں گی اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گئی تھی باز بھی اس انگوٹی کو لینے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے اب جب وہ اسے پکڑنے ہی والا تھا تو اتھر انٹری ہوتی ہے سٹوورٹ کی جس نے چڑیا کو اپنے پلین میں بٹھا لیا تھا چڑیا سٹوورٹ کو زندہ دیکھ کر بہت خوش تھی کہتی ہے تم زندہ ہو سٹوورٹ میں تو سمجھی باز نے تمہیں مار دیا ادھر دوسری طرف باز کی بلڈنگ کے پاس سٹوورٹ کی فیملی اسے ڈھونڈنے پہنچ گئی تھی بلہ بھی اس بالٹی سمیت نیچے کر جاتا ہے جس میں وہ چھپا ہوا تھا ادھر باز سٹوورٹ کے پلین کے اوپر تھا اس نے پلین کے اوپر والے حصے کو الگ کر دیا تھا سٹوورٹ جڑیا کو پلین سے جانے کا کہتا ہے کیونکہ پلین اب تباہ ہونے والا تھا تب ہی سٹوورٹ اس پلین کو باز کی طرف کرتا ہے سٹوورٹ کے پاس اس کی موم کی انگوٹی تھی جس سے وہ باز کی آنکھوں میں روشنی ڈالتا ہے اس کا دھیان بھٹک گیا تھا اور اب سٹوورٹ نے اس پلین کو باز پر چھوڑ دیا تھا پلین کی ٹکڑانے کی وجہ سے باز کی موت ہو جاتی ہے سٹوورٹ ایک رومال کا سہارا لے کر نیچے اترتا ہے لیکن وہ جیسے ہی نیچے گرنے والا تھا چڑیا نے اسے بچا لیا تھا اسے صحیح سلامت نیچے اتار لیتی ہے سٹوورٹ کے واپس آنے پر اس کے موم ریڈ بہت خوش تھے کچھ دن تک اب چڑیا سٹوورٹ کی فیملی کے ساتھ رہنے لگی تھی مگر کچھ وقت کے بعد وہ چڑیا وہاں سے چلی گئی تھی پھر سٹوورٹ اپنے فیملی کے ساتھ ہسی خوشی رہنے لگا اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے